بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی ناظرین ملکی سیاست میں امر ہو ہی نہیں پارا ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو پارے اہم ترین خبر کچھ دیر قبل میاں نواز شریف اور ملانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون رابطے کے بعد ختمی فیصلہ کر لیے جس کا اعلان ہوا ہندہ چند روز میں کریں گے اگر پیپس پارٹی ساتھ بھی نہیں دیتی تو آج تک کے فیصلے کے مطابق پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اسطیفے بھی دیں گی دھرنا بھی کریں گی اس کا تیعن ایک دو عدالتی فیصلوں کے بعد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس وقت اسلام آباد پہنچ کے ملانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کا ایک خاص قسم کا ونگ ہے جس نے سانے مارلڈان میں کوئی کردار ادا کیا تھا اور مختلف کیا تھا وہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کھیل کھیلے گئے اگر خدا نہ خاصتہ وہ کھیل کھیلتے ہیں تو شاید حکومت کا بچنا مشکل ہوگا کیونکہ حکومت میں اتنی اہلیت نہیں کہ وہ اس کو کرائسی سے نکال سکے دوسری طرف عدلیہ سے مختلف مسلم لیگ نون کو آئین اور قانون کے مطابق ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے کچھ عرصہ قبل حمزہ شہباز شریف صاحب کو ڈیڑھ سار رکھنے کے بعد ایک پینی بھی ریکاور نہ ہونے پر ان کی زمانت لے لی گئی اور کہا جارہا کہ آئینے والے دنوں میں حمزہ شہباز شریف کی بھی زمانت ہونے جا رہی ہے دوسری طرف ناظرین جسٹس فائد عیسیٰ کا کیس اہم مرحلے میں داہل ہو چکا ہے اور انہوں نے جو الزامت لگائے ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ طاقتور ترین حلقے سوچ میں بیٹھ گئے ہیں کہ اگر یہ سوچ گلی محلے میں پہنچ گئی تو پاکستان کے لیے بہتر نہ ہوگا اداروں کی اتنی کنٹورسی برداشت نہیں کی جا سکتی تیسری جو ڈسکا این ایس سیمنٹی فائی میں الیکشن ہوا ساج سپریم کور نے پی ٹی اے کی درخواست مسترد کر دی اور کہا گیا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے ان بڑھتے ہوئے واقعات میں حکومت کو جو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے وزیر اعظم عمران ہاں صاحب سخت غصے میں ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کو وارننگ دیا ہے کہ آپ لوگوں کی نہلی اور نلائکی کی وجہ سے میری تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم آپس میں یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نتنے پریشانی کرے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کبینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا فیصلہ کیا تاہم بعض طاقت اور حلقوں کی وجہ سے وہ ایسے کچھ فیصلے کروانا چاہ رہے ہیں جو عمران ہاں صاحب بہتر اب بھی نہیں کر رہے اور طاقت اور حلقوں نے انہیں مشورہ دیا ہے سر کہ آپ اپنے قریبی دوستوں کی بجائے سیاسی لوگوں کو میدان میں لائیں اور نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا خاتمہ سیاست سے کریں اب بار بار آپ نیپ کے استعمال سے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے ناظرین یہ مجودہ صورتحال پی ڈی ایم تو دتر بکھر ہو چکی ہے اس کے احتجاج کام یا بھجاب ہوتا ہے یا نہیں کام یا بھجاب ہوتا ہے بڑی لمحی بات ہے لیکن عمران ہاں کی مشکلات کم نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے قریبی لوگ نہ تو گورنرز بہتر کر پائے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف نے پاکستان میں عرب اور بیکی مہنگائی کی ایک نوید سنا دیا شرط رکھ دیا جس پر رمضان میں غریب آدمیوں پر رمضان قیامت بن کے ٹوٹے گا اور قیمتیں بڑھیں گی ناظرین دوسری طرف بلانہ فضل الرمان اور نواز شریف اور مریم نواز کی جو گفتگوئی تفصیلی ماضی میں نواز فیملی کی ایک ویڈیو لینک لیک ہوئی جس کے بعد زرداری صاحب ان کے سامنے کھل کے آگے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرمان نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ پیپس پارٹی نے جیسے انہیں دغا دیا ہے ہم بھی اس سلسلے میں پیپس پارٹی کو ایکسپوز کریں گے اور پیپس پارٹی کو جو اہم حلقوں سے مرات ملی ہیں اس کے انکشافت کریں گے اس سلسلے میں نواز شریف نے اپنے تین انویسٹر مولانا فضل الرمان کو دے دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ جتنی بڑی مومنٹ کر سکتے ہیں کرے عمران ہاں کی حکومت کا خاتمہ ہی دوسری سیاسی جماعتوں کی سروائیول کی وجہ بنے گا جس پر مولانا فضل الرمان نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جیسے ہی چار اپریل کے بعد پیپس پارٹی لا تلقی کا اظہار کرے گی یا سٹیفوں سے انکار کرے گی تو ہم اپنا لاعمل تیار کر دیں گے اس دوران رمضان المبارک آ جائے گا کہا جا رہا ہے کہ اس دوران نواز مسلم لیگ نور کی چند قائدین اور مولانا فضل الرمان نے ایک تحریک کو خونی تحریک بنانے کی حکمت عملی بنائی ہے اگر طاقت سے حکومت نے رکا تو پھر قتل و قارت لڑائی جگڑا فسادت شروع ہوں گے جیل بھرو مہیم میں کچھ سرکاری افسروں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا یہ گھنوانی سادش کہا جا رہا ہے کہ ودیر آدم عمران خوش کو تانے بانے دے دیے گئے ہیں جس پر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس گھنوانی سادش کو طریقے اور سیاست کے ساتھ طے کرے یا طاقت کے ساتھ حتم کرنے کی کوشش کریں اگر طاقت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لڑائی جگڑا احتجاج جو پی ڈی ایم ٹوٹل نقام ہو چکی ہے پبلک کو باہر لانے میں کہیں ملک بھر میں نہ پھیل جائے اور مریم نواز اور ملانہ فضل الرمان کی یہ حکمت عملی کہ ان کی طریق کو خون ملے اور اس سے بعد میں ایم کیو ایم سے بھی انڈر ہینڈ ڈیل کی جا رہی ہے کہ اگر وہ کراچی کا امن کو نقصان پناچنے کی کوشش کریں اس حسلے میں نواز شریف کے قریبی لوگوں نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا ہے کہ ان کی اصل آرائیول ان کو کراچی میں نقصان پی ٹی آئی کا انہیں بچایا ہے آئندہ الیکشن میں بھی ان کے مدے مقابل ہوگی اگر آپ پی ٹی ایم پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کے مقابلے پر اپنے بندے نہیں کھڑے کریں گے نواز شریف نواز وزیر آدم عمران ہاں کے عرد گرد جو غیر منتحب اور چند مفاد پرست لوگ ہیں وہ عمران ہاں کی نقصانات سے اگاہ نہیں کر رہے جس سلسلے میں پاکستان کے طاقتور ترین حلقے نے عمران ہاں صاحب کے ساتھ ایک طویل مذاکرہ ملاقات کی اور بتایا کہ آپ کے لوگوں پر کرپشن کے الزامت بڑھتے جا رہے ہیں لوٹ مار کی انتخاہ ہو چکی ہے آپ گورنرز قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس طرح آپ کو زیادہ ریسکیو کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ادارے میں بھی اب آواز اٹھنی اور لگوڑے ہی ہے کیا عمران ہاں اپنی حکومت کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں اب عمران ہاں کے لیے وقت کم ہے قبینا کی تبدیلی اور چند سامنما بیوروکریٹ جو ان کی جیم میں ہیں کیا عمران ہاں ان سے نجات پائیں گے یا اسی کا حصہ رہیں گے ناظرین اب عمران ہاں صاحب کو اگر اپنی مستقل سیاست کرنی ہے اور کامیاب سیاست کرنی ہے تو ان کو بڑے اہم فیصلے کرنے پڑیں گے اور اپنے ارد گرد پاؤں کے ارد گرد ساپوں کو کچھل نہ ہوگا جو ان کے سیاسی شکل میں ہیں اور بیوروکریٹی کی شکل میں ہیں جبکہ ڈسکے کے آج سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کیا ہے دوبارہ الیکشن ہوگا اگر یہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے اور سیاسی وسائل استعمال نہیں کیے جاتے تو پھر یقیناً اس میں بظاہر مسلم لیگ نون کی جیت نظر آتی ہے کیونکہ ایک رپورٹ اہم ادارے نے بنائی ہے جس میں لکھا ہے کہ مسلم پی ٹی آئی کی حکومت نے دسم الیکشن میں انتظامی اور پولیس کا زبردست استعمال کیا لوگوں کو ڈرایا ہے اور یہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھا اور یہ الیکشن دھاندلی زیادہ ہونے کے لقصان عمران ہاں کا ہوگا کیونکہ عمران ہاں کی طویل جدو جہد ہے دھاندلی اور کرپشن کے خلاف اگر ایسے ہی الزامت ان کے لوگوں پر لگتے رہے تو عمران ہاں کے لیے آنے والا وقت مشکل ہوگا دوسری طرف کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی اہم شخصیت کے قریبی عزیز نے نواز شریف سے لندن میں بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے ایک دفعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ لے دے فیصلہ جو مرضی ہو فیصلہ جلد لے دے اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اینی ماہرین کے مطابق وہ فیصلہ طریقہ انصاف کے لیے کوئی زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگا اور ان کا اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے سیاسی حالات ان کے لیے خلاف ہوتے جاتے رہے ہیں اس موقع پر عمران ہاں کے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ عمران ہاں صاحب اب وقت کم ہیں آپ کو بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے ورنہ ہماری ساکھ جو دو ادار ٹھارہ میں بہت بہتر تھی عمران ہاں دنیا کے لیے ایک امید تھے اب دو دارے ٹھارہ میں وہ ساکھ کم زور ہو چکی ہے اور خصوصاً پنجاب کا کریڈرڈس میں مسلم لیگ نور کی کرپشن اور ماضی میں لوٹ مار کی بجائے امریشن بہتر ہوا ہے پیپرز پارٹی سندھ تک محدود ہے اور وہ ڈاریکٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی ڈیل کرنے کی بجائے طاقت اور حلقوں سے رابطوں کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اپنے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب فیصلہ یہ کرنا ہے کیا وزیر اعظم عمران ہاں صاحب کابینہ میں بہتر لوگ لاتے ہیں یا طاقت اور حلقوں کی بجائے اپنے قریبی نو منتہب لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں بیوروکریز سے جان چھڑاتے ہیں مہنگائی اور بیوروکریز پر کابو کرتے ہیں جبکہ فارن فنڈنگ کیس کی تلوار ان کے لیے کسی بھی وقت بڑے زرب کئی کاری زرب کے اب باعث بن سکتی ہے دوسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ جو انہوں نے اداروں پر الزامت لگائے ہیں سنگین ملکی ایجنسیوں پر الزامت سنگین لگائے ہیں وہ اہم اداروں میں بھی ڈسکس ہونے لگ پڑے ہیں اور عدلیہ بھی سلسلے میں ایک ہو رہی ہے کہ اگر تمام جج سیوان کی فائلیں بن رہی ہیں تو کل کو ان کی بھی بارے آئے گی ناظرین یہ مجودہ صورتحال پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہیں شاید کوئی ایک فرد مسلم لیگ نون اپنا فائدہ لینے کے لیے چند لوگوں کو استعمال کر کے وقتی کامجہ بھی کر لے حکومت تو نہیں گراس کے گا لیکن اداروں کی کریڈیبلٹی کے لیے یہ چیز زہر ثابت ہو رہی ہے عمران ہاں نے اب فیصلے نہ کیے تو وقت اپنا فیصلہ کر دے گا یقینا آج تکسنیاریوں کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کے نام پر کراس ہے لیکن کراس لگانے والوں کے لیے آپس میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے اور انہوں نے جو پلس لیا ان کے لیے بھی کوئی بہتر حالات نظر نہیں آئے آریف حمید بھٹی نے آپ کو سیاسی صورتحال سے گاہ کیا میں جانتا ہوں کہ کچھ میڈیا شوشل میڈیا پر خاص اجنڈے کے تحت سچ جھوٹ ملا کر آپ تک پیش کرتے ہیں میں نے جو فیکٹ سے اپنی طرف سے آپ کو پیش کیے فیصلہ آپ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلطہ اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات